بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ وآلو آج جس دور میں ہر کسی بندے کو یہی شکوہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت نوائے مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی ہیں آج کے بعد آپ کا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آج میں جو آپ کی خدمتی اقدس میں پور تاثیر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کو کرتے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں عرش بری پر پہنچیں گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں گی بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم اور رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے عطا کرنے والا اور نوازنے والا ہے جو بندہ دعا سے پہلے اور جو بندہ دعا سے پہلے صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لے گا پھر کبھی کوئی شکوہ نہ ہوگا انشاءاللہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور ادھر آپ کی تمام دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی ایسا مجرب اور پاورفل عمل ہے یہ لیکن ہمیشہ میں آپ سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بند ہو جب تلک ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل نہیں لگائیں گے نہ ہی ہماری کوئی دعائیں قبول ہوگی اور نہ ہی عبادات قبول ہوں گی اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیجئے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنے دنیا میں بے نمازی بھڑیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوگا اور اللہ والو واقع ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہو چکا ہے سیلاب کی شکل میں بارشوں کی شکل میں اور زلزلوں کی شکل میں حادثوں اور بیماریوں کی شکل میں اس لیے اللہ والو ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے اور اللہ کریم کو راضی کر لیں کیونکہ ان عذابوں کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے سخت نراض ہو گئے ہیں اور آئیں اس کی بارغ عظیم میں مل کر سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے رحم کی اپیل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا مطلب ہے نماز پنجگانہ آدھا کریں اور قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں ذکر و اذکار کریں اور کسرس سے درود پاک پڑھا کریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں انشاءاللہ تعالی جب آپ کے اندر نماز اور قرآن کی درود پاک کی محبت پیدا ہو جائے گی تو آپ کی تمام دعائیں زبان سے نکلتے ہی عرش الہی سے ٹکرا جائیں گی انشاءاللہ تو اللہ حوالو جو میرے بہن بھائی یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سی دعائیں مانگی لیکن وہ قبول نہیں ہوتی تو وہ جب بھی دعا کریں بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی دعائیں فوراں قبول ہوں گی عمل مبارک یہ ہے کہ آپ جس وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو کوئی سا بھی درود پاک گیرہ بار پڑھیں اس کے بعد اپنی حاجات کے لئے دعا کریں اور آخر میں بھی درود پاک پڑھا کریں گیرہ بار اللہ والو جس دعا میں ہم آگے پیچھے درود پاک لگاتے ہیں تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی وہ فوراں عرش بری پر جا کر قبول و منظور ہوتی ہیں بس اس طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوں گی اور آپ کے لئے اللہ تعالی کی رحمت کے برکت کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں اللہ والو آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہر درد کی دعا ہے اور دوستو یہ بہت ہی مجذب عمل ہے ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے سے ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ